السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے وہاں دیکھا کہ ایک انساری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تم بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ ترہ ترہ کے رنج و غم اور لوگوں کی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا رنج و غم دور کر دے گا اور قرض ادا کر دے گا تم سباہ اور شام یہ کلمات پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں میں نے چند ہی دن یہ کلمات پڑھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا رنج و غم دور فرمایا اور قرض بھی ادا فرما دیا موسیقا موسیقا موسیقا